خدا ان کے پاکلام میں سے ہم مقدس پالوس رسول کا تھسنیکیوں کی کلیسیہ کے نام خط جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں ہم خدا ان کے پاکلام میں سے مقدس پالوس رسول کا تھسنیکیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اس کا پہلا باپ یعنی پہلا تھسنیکی اور اس کا پہلا باپ اس کی دوسری آیت سے لے کر اس کی چوتھی آیت کے آخر تک خدا ان کے پاکلام میں سے پڑھیں گے جن عزیزوں کے پاس وائبل مقدس موجود ہے برائے مربانی وہ خداون کے پاک کلام کو میرے ساتھ کھولیں اور جن کے پاس وائبل مقدس موجود نہیں وہ ان آیات کی تلاوت کو دھیان سے سنیں میں درخواست کروں گا بھائی رشید سے کہ وہ باواز بلند ان آیات کی تلاوت ہم سبوں کے لئے کریں دوسری آیت سے چوتھی آیت تک خداون کے زندہ مقدس اور جلالی کلامیں یہ لکھے تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجالاتے ہیں اور اپنی دعاوں میں تمہیں یاد کرتے ہیں اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداون یہ سمسی کی بابت ہے اور اے بھائیو خدا کے پیارو ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو آمین خداون کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ٹھہرے میرے زیزوں جب ہم خداون میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنے ایام زندگی کو بسر کرتے ہیں تو خداون کا پاکلام ہمیں یہ تعلیم بخشتا ہے یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ہر بات میں خداون کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور کلام میں لکھا ہے مقدس پالوس رسول بھی جب خداون کے ساتھ چلتے ہیں اور پاکلام کو تحریر کرتے ہیں خدا روالکدس کی ہدایت سے تو وہ ہر ایک بات میں خداون کی شکر گزاری خود بھی کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو خداون نے ان کو بخشے ہیں ان کو بھی یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہر ایک بات میں خداون کی شکر گزاری کرو کیونکہ تمہاری بابت خداون یسوسی میں ہوتے ہوئے خدا کی یہی مرضی ہے یہ ایام بڑے خوبصورت ایام ہیں جنہیں ہم روزہ کے ایام کہتے ہیں جس میں ہم میں سے اکثر جو ایماندار ہیں وہ روزہ رکھ کر روایتی طور پر جو چاریس روزے کلیسیا میں رائج کیے گئے ہیں اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مسیح اسو نے قائم کیا کہ چالیس دن اور چالیس رات کا ایک روزہ یعنی چالیس دن پہلے مسیح اسو نے کچھ کہایا اور اس کے بعد چالیس دن کے بعد کلام لکھا ہے کہ جب عزمانے والے نے اس کے پاس آکر اسے عزم آیا تو کلام لکھا ہے کہ اسے بھوک لگی اور عزمانے والا اس کے پاس آیا تو میرے عزیزو جب ہم خداوند کے سامنے اپنے بدن کی قربانی پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی پریشانیاں خداوند کو بتانا شروع کریں اس سے پہلے کہ ہم اپنے مسائل خداوند کو بتانا شروع کریں ہم خداوند کی شکر گزاری کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں ہم خداوند کی شکر گزاری بھی خدا کے ذور پیش کر سکتے کہ آئے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں تیری شکر ادا کرتی ہوں کہ تُو نے مجھے گزشتہ ایام میں سنبھالا اپنی پناہ میں رکھا اور دوبارہ پھر یہ سال یہ ایام مجھے بخشے کہ آئے خداوند میں اس میں تیرے سامنے حاضر ہو سکوں اس جگہ پر یعنی تحسانیکیوں کی کلیسیہ کو لکھے گئے خط کے پہلے باپ کی دوسری آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام نے کہا ہے خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر بجال آتے ہیں دعاوں میں اپنی دعاوں میں تمہیں یاد کرتے ہیں ہم یعنی کون پالوس ہے تموتیس ہے سلوانس ہے اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہم تینوں جو تمہارے لئے خدا کے خادم ہیں ہم تینوں تمہارے بارے میں خدا کا شکر بجال آتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے لئے بالخصوص ایمانداروں کے لئے جو ہمارے بہن بھائیں ہیں ہمارے والدین ہیں ہماری اولاد ہیں ہمیں ان کے لئے خدا کا شکر بجال آنا چاہئے اور جیسے مقدس پالوس کہتے ہیں کہ ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو ہمیں ہر رشتے میں رہتے ہوئے اس رشتے کے لئے جو خداوند میں اس زمین پر بخشا ہے ہم اپنے پادی صاحب کے لئے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم چرچ ایلڈرز کے لئے جو ہمارے رہنماں ہیں روحانی طور پر ہمیں لیڈ کرتے ہیں ہم ان کے لئے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لئے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں اولاد اپنے والدین کے لئے اور اپنے بھائی بہنوں کے لئے اور رشتے داروں کے لئے جس دنیا میں رہتے ہوئے خدا نے میں اس لیے بخشے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو معاشرتی طور پر بہتر انداز میں گزار سکیں ہم دعا میں روزہ کی حالت میں ان زندگیوں کے لیے بھی خدا کا شکردہ کر سکتے ہیں اس جگہ پر مقدس پالوس رسول ان زندگیوں کے لیے جو خدا کا شکردہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کلیسیا جس جگہ سے آئی تھی تھسانی کے یہ ایک بت پرس مذہب کی جگہ تھی جہاں پر لوگ بتوں کی پرسیش کرتے تھے تو مقدس پالوس جب انہیں خط لکھتے ہیں تو وہ اس بات کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند انہیں بت پرسی سے نکال کر اپنے پاس لے آیا اور انہیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس بات کے لیے بھی خداوند کے سامنے آ سکتے ہیں کہ اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان روزوں کو تُو نے ہماری روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بخشا ورنہ اگر ہم دوسرے مذہب پر گوھر کریں تو وہ بھوکے رہ کر وہ اپنے جسم کو دکھ دے کر اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اے خداوند ہم اپنے آپ کو اس لیے دکھ دے رہے ہیں تاکہ یہ دکھ تو پسند کرے اور تو ان دکھوں کے وسیلہ سے ہمیں معاف کریں لیکن میرے عزیزو ہمیں اس بات کے لیے بھی ہم خدا کے شکر گزاری کرسکتے ہیں کہ خداوند یہ سمسی نے ہمارے لیے صلی پر اپنی جان کو دیا اور اس نے بڑی خوبصورت بات کی جس کا ذکرہ میں خداوند کے کلام میں ملتا ہے خداوند یہ سمسی نے کہا جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے بنگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا باپ وہ تمہارے لیے کرے گا ہم اس بات کے لیے بھی اس خوبصورت درمیانی کے لیے بھی اپنے خدا کا شکر ادا کرسکتے ہیں اور اپنی دعاوں میں اس بات کے لیے بھی اپنے خداوند کی شکر گزاری کرسکتے ہیں تیسری آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یہ سمسی کی بابت ہے جب ہم بلا ناغہ کی بات کرتے ہیں تو بلا ناغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر رکے ہوئے صرف روزوں کے ایام میں نہیں صرف چرچ آنے کے وقت دعا نہ کریں صرف ان وقتوں میں جب آپ پریشانی میں چلے جاتے ہیں جب آپ کی زندگی میں مسائل آ جاتے ہیں ان وقتوں میں ہی خداوند کو یاد نہ کریں بلکہ بلا ناغہ انگریزی زبانوں بڑا خوبصورت اس کے لیے فکرہ استعمال ہوتا ہے remembering without cease بغیر رکے ہوئے خداوند کو ہمیشہ یاد رکھیں خداوند کی ان باتوں کو خداوند کی ان برکتوں کو بغیر بھول ہوئے بغیر ناغہ کی ہوئے جب ہم اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے چوتھی آیت میں لکھا ہے اور اے بھائیو خدا کے پیارو ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو جب ہم خدا کو بلا ناغہ یاد رکھتے ہیں تو پھر خدا کا ہاتھ جمب ہم پر آتا ہے خدا جب ہمیں بڑے بڑے کاموں میں سے بچاتا ہے بڑی پریشانیوں میں سے بچاتا ہے تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چنہ ہوا ہے اور وہ ہمیں پریشانیوں میں رہنے نہیں دے گا برگزیدہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لوگ جو چنہوے لوگ ہوتے ہیں چوزن پیپل ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اور جن کو خداوند چن لیتا ہے جن کے اوپر خدا کا ہاتھ آ جاتا ہے خداوند انہیں پریشانیوں اور مسائل سے نکالتا ہے خداوند کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تب ہوتا ہے جب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ایک بڑی بڑی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا گزشتہ رات جب یہاں پر عبادت ہوئی چرچ میں روزہ رکھنے سے پہلے پہلے روزہ سے پہلے تو دعا کر کے جب ہم اپنے گھروں کو گئے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا وقت تھا بھرشید یہاں پر موجود ہیں تو اقدام یہ اطلاع ملی کہ جو چرچ کے باہر نہر ہے وہ ٹوٹ گئی اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارا پانی جو ہے وہ اندر آ گیا تو خداوند کا بڑا شکر ہے کہ جب ہم اس گھر کے لیے جو خدا کا گھر ہے روز صبح سپہ شام خدا کے لوگ خدا کے گھر میں ٹھہر کر اس گھر کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اس کے انتظام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں تو خداوند کا کرنا ایسا ہوا کہ جب پانی بلکل چرچ کے اندر آنا شروع ہو گیا چرچ کے باہر کا جو برامدہ جہاں پر جوتی ہیں تاری جاتی ہیں وہاں تک پانی آ گیا لیکن خداوند کا شکر ہے کہ چرچ کے اندر نہیں آیا کیونکہ خداوند جانتا تھا کہ خداوند کے لوگوں نے اس جگہ پر جمع ہونا ہے تو وہ لوگ جو چونے میں لوگ ہیں خداوند ان کو بچاتا ہے اور جب یہ سارا مسئلہ سامنے آیا تو خداوند کا یہ کرنا تھا کہ ایک جو کرین ہے وہ باہر کڑی تھی جو مٹی کو نکالتی ہے تو جیسے یہ پانی بند ہوا تو اس کرین والے کو بلایا جلدی سے جو پانی جیسے جگہ سے بند ہوا تھا اس کو صاف کروایا گیا اور چرچ اور کمپاؤنڈ جو ہے بہت بڑے نقصان سے بچ گیا کیوں ایسا ہوتا ہے جب ہم خدا کو بلنا کا یاد کرتے رہتے ہیں یعنی کہ جب پریشاہ نہیں آئی ہے پھر بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دیں جب مسئلہ آیا ہے بہت ساری امانداروں کا طرز جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جب خوشیاں ہوتی ہیں جب برکتیں ہوتی ہیں تب خدا کو یاد نہیں کرتے تب خدا کا نام نہیں لیتے تب خدا کے پاس نہیں آتے لیکن جیسے ہی پریشانی آتی ہیں وہ خدا ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں مسیح اسو کا جو طریقہ اکار ہے ہمارے لیے ایک مثالی طریقہ اکار ہے ہم مسیح اسو کے بارے میں نئے اتنامہ کے اندر انجیلے مقدسہ کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ مسیح اسو کسی اہلیدہ جگہ پر کسی پہاڑ پر کسی باغ میں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر سنجیدگی اور خاموشی ہوتی اور جب ہم یہنہ کی انجیل اس کا ستروں باپ پڑھتے میں چاہوں گا کہ اس دن میں جا کر ضرور آپ ستر میں باپ کا مطالعہ کیجئے گا اگر خود پڑھ سکتے تو بڑی اچھی بات اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی ایسے شخص سے بچے سے یا بڑے سے جو پڑھ سکتا ہے اس سے کہیں کہ میرے لیے یہنہ کی انجیل اس کا ستروں باپ پڑھیں مسیح اسو کی بڑی خوبصورت دعا ہمیں نظر آتی جو مسیح اسو نے اپنے شاگردوں کلیے کی اور مسیح اسو نے وہ سب باتیں جو آج کی ماندور میں ضروری ہیں یہ ہونی چاہیے مسیح اسو نے دعا میں ان باتوں کا ذکر کیا اور جب مسیح اسو باگے گت سمنی میں دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کا پہلا وقت نہیں تھا مسیح اسو کی باپ کے ساتھ بڑی اچھی رفاقت تھی مسیح اسو باپ کے ساتھ دعا میں بات کرتا رہتا تھا اس لیے کرتا رہتا تھا تاکہ اس کے شاگرد اس کے لوگ بعد میں آنے والے اماندار اس بات کو جان سکیں کہ باپ کے ساتھ رابطہ رکھنا بلا ناگہ دعا کرنا کیسا ضروری ہے اور کلام علیہ کیا کہ جب وہ باگے گت سمنی میں دعا کرتا ہے تو باپ کے ساتھ اس کی رفاقت اس قدر زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ باپ سے کہتا ہے کہ آئے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے خوبصورت رفاقت کو یاد رکھتے ہوئے کہ پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو یہ خوبصورت رفاقت ہے جب باپ کے سامنے ہم آتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے کہ خدا ہم میری یہ کمی میری یہ کمزوری دور ہو لیکن پھر ہم اگر افاقت اچھی ہے اگر باپ سے ہم نراز نہیں ہوتے اگر ہم باپ کو جانتے ہیں اس کی مرضی کو جانتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو میرے عزیزو ہمیں ہر ایک بات میں اپنے خداوند کا شکر گزار ہونا چاہیے ہر بات میں دکھ میں ہو تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو ہمیں ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے بائبل مقدس میں موجود ایمانداروں کی گواہیاں ہمارے لیے ایک مشلے راہ ہیں مقدس ایوب جب اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی مددگار نے جو اس کی بیوی تھی اس نے کہا کہ اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا خداوند کی تکفیر کر مر جائے لانت کر خداوند پر مر جائے تو اس نے کہا کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں اور اس سے پہلے ہمیں خداوند کی کلام ملتا ہے اس نے جب سب کچھ اس کا ختم ہو گئے تو اس نے کہا خداوند نے دیا خداوند نے لیا اس کا نام خداوند کا نام مبارک ہو یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو بلا ناغہ دعا کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب ان سے کچھ خداوند باز رکھتا ہے یا انہیں نہیں ملتا تو ایسے وقت میں وہ خداوند کی تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں آج میری خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ سبوں کے لیے خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند دن بابرکت ایام میں جو روزوں کی ایام ہیں خداوند خدا ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کی ہر حال میں شکر گزاری کریں اور دوسری بات ہم بلا ناغہ دعا کریں اور تیسری بات ہم اس بات کو جانیں کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں بلکہ چونے ہوئے لوگ ہیں تو جس سے خدا پیار کرتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسے کوڑے بھی لگاتا ہے اور جو ڈالی اس میں ہے وہ اسے کارتا چھانتا بھی ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل لائے اور خداوند میں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس بات کو جاننے اور سمجھنے والے ہوں اور اس بات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں برکت بخشے آمین